مزید محمد اور ان کے پریوار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کے ویڈیوز اب سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں گھٹنا 27 مئی کی بتائی جا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ پڑوسیوں سے کسی بات کو لے کر کہا سنی کے بعد باہر سے آئے حملہ وروں نے اس گھٹنا کو انجام دی مزید محمد نے پولیس پر بھی ماملہ درج نہ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا عروف لگایا ہے مزید محمد پہلے دو بار گرام پنچائت بڑا کے اپپردھان رہ چکے ہیں اور جس پریوار سے ان کی لڑائی ہوئی اسی پروار کا ویقتی موجودہ سمیں میں اپپردھان ہے پولیس اسے زمینی ویواد بتا رہی ہے مزید محمد نے سی ایم سکھو سے نیائے کی گوہار لگائی ہے ویڈی ایس پی دہرا عروف لگا نے کہا ہے کہ کاروائی کی جا رہی ہے اسے خبر پہ زیادہ جانکاریوں کے ساتھ ڈیریشوار ساکی ہمارے سای욕ی فولہ ہی پر موجودہ ہے یہ جو ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اپنے آپ پر کافی خطرناک لگ رہے ہیں جو اس طریقے سے محلائیں اس میں چیخ پکار کر رہی ہیں کیا ہے یہ پورا معاملہ اور جانچ اس پورے معاملے پر کہاں تک پہنچی ہے رجیشور جی آپ کو عجیز اس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ جو معاملہ ہے ستائیس مہی کا معاملہ ہے ستائیس مہی کو جو دو پریباروں کی لڑائی جو تھی اور اس لڑائی میں جو پہلے بتایا گیا کہ جو علف سنکھے کے جو نیتا ہیں ماجید محمد بیجے پی کے نیتا ہیں وہ پہلے وہ پردھان رہے ہیں گرام پچائج بڑھا کے اور اسی پنچائج کے جو نوے پردھان بنے ہیں انہیں کی پریباری کی لڑائی تو کافی سمیہ سے جلی تھی تو ستائیس مہی کو جیسے ان کی لڑائی ہوئی وہ پلیسٹیشن گئے پلیسٹیشن کے بعد جیسے ہی وہ دوارہ جو علف سنکھے کے نیتا ہے گھر پہنچے تو دوسری جو ان کے دوسرے پریبار کے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے باہر سے کچھ لوگ بلائے تھے انہوں نے حملہ کر دیا جس کے بعد یہ معاملہ پیچیتا ہو گیا جو جو علف سنکھے نیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس بھی ان کے جو پکشنی میری ان کا معاملہ درج نہیں کیا جا رہا ہے جی جیس میں بریجیشوار ساتھی آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ جس پکشنے ان کے اوپر حملہ کیا ہے جو آروپ بتا رہے ہیں وہ موجودہ سامنے میں اپرادھان ہے اور کہیں نہ کہیں زمینی ویواد کو لے کر یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے زمینی ویواد کو لے کر یہ معاملہ سالوں سے ایک پریواروں میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا زمینی ویواد چلتے رہتے ہیں لیکن یہ زمینی ویواد اس وقت جانا خطرنا ہو گیا جب کچھ لوگ باہر سے آئے تھے اس نے لاتھی ڈنڈل سے جو وار کرنے شروع کر دی اس کی ریکارڈنگ جو ویڈیو کچھ مہاں مہلائیں کھڑی تھے نے بنائے اور شوشل میڈیا ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی جو یہ پکش ہے جو جو بی جے پی کے نیتا ہے ماجید محمد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پکش نہیں سنا جا رہا ہے جو شکایت جو پلس کے پاس دے رہے ہیں وہ شکایت پلس نہیں لے رہی ہے جبکہ ان کو اپرداد گیا جا رہا ہے کیونکہ جو ان کا عروب یہ ہے کہ پریواری کے لڑائی تو ٹھیک تھی لیکن کچھ لوگ جو باہر سے آئے ہیں انہوں نے حملہ کیا ان کو نہ ہی پلس پکڑ رہی ہے نہ ان کے خلاف بیان لکھ رہی ہے جبکہ تصویروں میں صاف ہو لوگ دیکھے جا سکتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور ڈنڈوں سے محلاؤں کو پر بیوار کر رہے ہیں اور لگاتار پیٹنے کی اور محلاؤں کی چیخنے کی واجہ آ رہی ہیں اور پلس اس معاملے پر کہہ رہے ہیں کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں لیکن ستائیس مہی کو یہ باقیہ ہوا ہے ستائیس مہی سے لے کہ آج دن تک پلس کی کوئی کاروائی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اور ان کا یہ اروپ ہے بیجے شر کیا آپ نے کسی پولیس ادھیکاری سے اس پورے سندر میں بات کرنے کی کوشش کی ایس پی سے بات ہوئی ہو یا پھر کوئی اچھ ادھیکاری سے آپ نے بات چیت کرنے کی اور بائٹ لینے کی کوشش کی ان کا کیا کچھ کہنا ہے ڈی ایس پی جو انین کمار ہیں دہرہ کے لی ایس پی ہیں انہوں نے تو پہلے بیان دینے سے منع کیا تھا لیکن بعد انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا صحیح بیان دوں گا کی کاروائی جو کر رہے ہیں اور دونوں پکشوں کے بیان سن رہے ہیں اور کروس آئی فائد کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو بی جے پی کے جو نیتا ہیں الپسکھنگ نیتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو انہوں نے پہلی ریپورٹ درج کروائی تھی وہ باپس دے دی گئی اس میں کہا گیا کہ جن لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں وہ نام کاڑ دی جائیں اور سمجھو تھا ہم نے انہوں نے کہا دواب کیا جا رہا ہے جی جس میں رجی شویر ساتھی اب یہاں پر جو بی جے پی کے الپسکھنگ نیتا ہیں مزید محمد وہ سی ایم سکھو سے بھی اس پورے ماملے پر نیائے دلانے کی بات کہہ رہے ہیں کیا ان سے آپ کی باتچیت ہو پائی کیا کچھ مانگ ہے ان کی کیا کچھ کہنا ہے ان کا دراصل یہ جو مزید محمد کا جو پریوار ہے کافی ورشوں سے بی جے پی کے ساتھ جڑا ہوا اور بی جے پی کے الپسکھنگ بیواغ میں جو ہوتا ہے اس میں یہ ان کو نیتا ہے بی جے پی کے اور اس وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ ابھی پردیش میں موجودہ کاؤں گریس کی سرکار ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو نیائے اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جو ان کو لگ رہا ہے اور اس لیے پلیس ان کا بیان درج نہیں کر رہی ہے اس لیے وہ خود مکھے منتر سے گواہر لگا رہے ہیں کہ اس لڑائی میں ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اور جس کے ساتھ انیائے ہوا ہے اس کی بات سنی جانی چاہیے جی جس میں ٹھیک ہے بریجی شوریانی یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے زمینی ویواد ہے لیکن جو محمد مزید ہیں وہ بی جے پی نیتا ہیں اس لئے وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ شاید پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے اس لئے ان کی سنی نہیں جا رہی ہے اب وہ سی ایم سے سیدھے اس معاملے میں انٹر فیر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کس طریقے سے آگے یہ پورا معاملہ جاتا ہے کس طریقے سے کاروائی ہوگی بریجی شوری اب نظر بنا کے رکھیں فیلحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آرزانی شملہ سے بڑی خبر ہے سکھو سرکار پھر سے آٹھ سو کروڑ کا قرض لینے کی تیاری کر رہی ہے اس کے لیے ویتھ ویبھاگ نے دو ادھی سوچنائے جاری کی ہیں اس میں پانسو کروڑ کا قرض آٹھ سال اور تین سو کروڑ کا قرض چھ سال کے لیے لیا جائے گا اس کے لیے سرکار آر بی آئی کے ذریعے راجس سرکار کی پرتیبھوتیوں کا وکرائے بھی کرے گی ایک بار پھر سے سی ایم سکھو کرز لینے کی تیاری کر رہی ہے آٹھ سو کروڑ کا قرض دو الگ الگ عبدیوں کے لیے لیا جائے گا پہلے آپ کو بتا دیں کی پانسو کروڑ روپے کا قرض لیا جائے گا آٹھ سال کے لیے اور تین سو کروڑ کا قرض لیا جائے گا چھ سال کے لیے آر بی آئی کے ذریعے راجس سرکار کی پرتیبھوتیوں کا وکرائے ہوگا سرکار ان پرتیبھوتیوں کا وکرائے کرے گی جس کے بعد یہ قرض لیا جائے گا حالانکہ کی کینڈر سے اس قرض کو لینے کی منظوری مل گئی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کی فروری ماہ میں پتیس سو کروڑ کا قرض سکھو سرکار نے لیا تھا اور اب یہ دوسرا موقع ہوگا جب دو الگ الگ عبدیوں کے لیے آٹھ سو کروڑ کا قرض سکھو سرکار لینے کی تیاری کر رہی ہے اس کو لیکھ کر سرکار نے اتی سوچنا بھی جاری کر دی ہے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے سیوگی رنبیر کا راجدانی سے اسی خبر پر زیادہ جانکاریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رنبیر اس سے پہلے بھی ہم اور آپ چرچہ کر چکے ہیں کہ آٹھ سو کروڑ کا قرض دو الگ الگ سمیں عبدیوں کے لیے سرکار لینے کی تیاری کر رہی ہے لیکن اس بیچ جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرض ہے یا تو وکاس کے کام ہو سکیں گے یا پھر جو پینشنرز ہیں یا پھر جو سرکاری کرمچاری ان کا ویتن بھگتان ہو پائے گا کیونکہ پہلے سے ہی پردیش کے اوپر قرض اتنا زیادہ ہے اور ریونیو جنریشن کے پروجیکٹس کو گتی دینے کے لیے اس قرض کا استعمال کیا جاسے گا یا پھر پہلے سے ہی جو بقایا ہے پینشنرز کا یا پھر اس کا بھگتان ہو پائے گا تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کرز بڑھتا جا رہا ہے لیکن وکاس کارے اس گتی سے پردیش میں نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رنبیل جیہاں ستیتھی تھوڑی چنتا جنک ہے ہی ماشل کی دیکھیں جیسے ہم پہلے بھی چرچہ کر رہے تھے کرز چکانے کے لیے اس کا بیاز دینے کے لیے بھی ہمیں کرز لینا پڑ رہا ہے اگر ہم ویتن کی بات کریں پینشن کی بات کریں اور کرز آدائیکی کی بات کریں تو بجٹ ڈاکیومنٹ یہ کہتا ہے کہ مان لیجیے اگر 100 روپے ہمارا 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 بجٹ ہے تو اس میں 53 روپے انہی تین مدوں میں جو ہے دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری بھرکم کرز کا بوجھ ہے پڑوسی راجیوں کی بات کریں آنے راجیوں کی بات کریں وکسیت راجیوں کی بات کریں ان کی بھی ستیتھی کچھ ایسی ہے لیکن یہاں پر بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کی جو سنسادن جھٹائے جانے چاہیے تھے اور جس طرف تو یہ سرکار جو ہے پریار ضرور کر لیے لیکن لمبا لمبے عرصے سے اگر ہم دیکھیں انی سو اٹھانوے کے بعد لگا تار دیکھیں ہم کس طرح سے کرز کے بوجھ میں جو ہے ڈوبتے جا رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ سکول سرکار یہ کہہ تو رہی ہے ہے کی سنسادن جو ہے جھٹائے جائیں گے آئے کے سادن جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے لیکن بڑی بات اس میں کیندر سرکار کا اداسین رویہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہماشل سرکار کو ایک لاب ملنا چاہیے تھا پہلے سپیشل کٹیگری کے تحت ایک ایڈ آتی تھی اس میں جو ہے گرانٹ آتی تھی وہ ساری گرانٹ جو ہے بہت سمیں ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ملتی ہے ایک اور دیاؤگک پیکج کی بھی بات یہاں پر کئی جاتی ہے انڈسٹریل ہب جو ہے ہیماچر میں بہت بڑا ہے لیکن وہاں پر بھی ابھی بہت ساری سمسیاں ہیں لیکن دیکھنا ہوگا مکہ منتری یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اس طریقے ابھی گھمبیر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرز کو ہی ختم کرنے میں اور آرتک سطریقہ پٹری پر لانے میں انہیں چار سال لگ جائیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا اپائے راجے سرکار کرتی ہے بڑی بات جو ہم پہلے یہ چرچہ کر رہے تھے جس طرح سے ٹھوس اور کڑے قدم اٹھانے کی بات کہیں جا رہی تھی کی وہ ایسے قدم نہیں ہونے چاہیے جس سے جنتہ پر آرتک بوجھ بڑے کیونکہ مہنگائی اس دور میں دیکھ ہے وہ جو ہے بہت آسمان چھو رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی بات کریں باقی ٹیکسیز کی بات کریں وہ ایسا یہاں پر نہیں ہونا چاہیے اور آم جنتہ پر جو ہے رہت کس طرح سے ملے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا یا پھر بوجھ آم جنتہ پر ڈالا جائے گا بہت سارے قدم اٹھانے کی باتوں کو سرکار کیا ہی رہی ہے جی جس میں بہت رنبیر اور پرتکریہوں کا سلسلہ بھی اس پر شروع ہوگا ابھی تک بپکش کی طرف سے کوئی پرتکریہ اس پورے مدے پر سامنے ڈالا جنہیں ہوئی ہے کیونکہ کل شام کو ہی یہ جو عدی سوچنا ہے دو الگ الگ عدی سوچنا ہے جو راج پتر ہے جو گیجٹ ہے اس میں جو ہے یہ نوٹیفیکشن جو ہے جاری ہوتی ہے تو وہاں پر یہ دیکھی جا سکتے لیکن اب دیکھنا ہوگا کی بپکش کس طرح سے سوال اٹھاتا ہے حالانکہ جو بوجھ ہے کرز کا ان کی طرف سے بھی یہ ماجل پر لادا گیا ہے جس میں بلکل رنبی نظرہ بنا کے رکھیں تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سی ایم سکھوندہ سنگھ سکھو آج شملا کے روڑھو کشیتر کے دورے پر ہیں روڑھو پہنچنے پر کیبینیچ منتری روہی ٹھاکور اور سی پی ایس موہلال براخٹہ نے ان کا سواگت کیا اس موقع پر سواسی منتری دھنیرام شانڈل بھی ساتھ رہے آپ کو بتا دیں سی ایم سکھو سرکیٹ ہاؤس میں پارٹی کرے کرتا ہوں کے ساتھ انہوں نے بیٹر کی اور اور کولی سماج کی اوٹھے آج جی تیرونے راج جس تر یہ سمروہ میں شرکت کرنے کا بھی آج ان کا کارکرم ہے تو سی ایم سکھو آج روڑھو کے دورے پر ہیں وہاں پر ویدھائک اور روہی ٹھاکور اور سی پی ایس موہلال براخٹہ نے شاندار سواگت کیا سی ایم سکھو کے ساتھ سواسی منتری کرنل دھنیرام شانڈل بھی موجود ہیں کئی کارکرموں میں آج روڑھو میں انہیں شرکت کرنی ہے جس میں جنتہ سے سی ایم سکھو مخاطب ہوں گے وہی کولی سماج کے تیرونے راج جس تر یہ کارکرم میں سی ایم سکھو شرکت کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں بریک کے بعد دہرہ میں بی جی پی نے موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر مہا جن سمپر کا بھیان شروع کیا اس میں ریٹائر پروفیسر سلطان جسوال سے ملنے پور منتری بکرم تھاکور اور رمیش دھوالا پہنچے جہاں انہوں نے موڈی سرکار کی اپلپ ڈھیاں گنائی اور کئی مددوں پر فیڈبیک لیا آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی کا مہا جن سمپر کا بھیان 30 جون تک چلنے والا ہے اس میں پارٹی کی یوڈنا ویاپک ستر پر کیندریا یوڈنا کے لابھارتیوں مدھی جیویوں ویبھین اکشیتروں کے دگجوں سے سمپرک کرنے کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہر سمیں چناؤوں کے لیے تیار رہتی ہے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے بات چیت کریں گے اور 2024 کی تیاری بلکل اسی کی تیاری میں لگی ہیں اچھی طور سے ہماری پارٹی نے کچھ ویشوں پر اپنی بات رکھی ہے اور اس میں بلکل ہمارا کوئی ڈبل سٹینڈر سے ہم بات نہیں کرتے ہماری باتیں بلکل ساف ستری ہوتی ہیں اور آپ جو اوپی ایس کی بات کر رہے ہیں کازوں کے اندر اوپی ایس اٹھ گیا ہے نوٹیفکیشن ہو گئی ہے جس دن کسی کو لا ملے گا اس دن دوارہ پریس کانفرنس کریں گے بیٹھیں گے ہم آپ کے ساتھ لیکن ایک گارنٹی کو سماپت کرنے کی طرف ایک پہل ضرور ہے لیکن دھاتل کے اوپر ہمیں مجھے نہیں لگتا کچھ ملے گا بھی آج کی طریق میں کسی کو کچھ نہیں مل رہا وہ سارے وشے ہیں جن وشوں کو ہم آج سے دس سال پہلے بولتے تھے ہم بولتے تھے رام مندر بنے گا ہم بولتے تھے دھارہ تین سو ستر بنے جو ہے وہ اس کو اڑھائیں گے ہم بولتے تھے کہ جہاں ہوئے ہماری مکردی جو شید ہوئے ہیں وہ کشمیر ہمارا ہے ہم نے ان سب باتوں کو کے اوپر ٹھیک طریقے سے اترے ہیں آگے بڑھیں گے شملہ کے چڑگاؤں برشیل پل کے پاس اچار ٹی سی بس کی بریک فیل ہو جانے سے حادثہ ہو گیا یہ بس بیکابو ہو کر چٹان سے ٹکرا گئی حالانکہ درائیور کی سمجھداری سے بڑا حادثہ ٹل گیا لیکن کئی یاتریوں کو اس میں چھوٹے آئی ہیں تو بس بیکابو ہو کر چٹان سے ٹکرا گئی یہ حادثہ ہوا ہے تصویریں اس حادثے کی سامنے آئی ہیں کچھ یاتریوں کو کمبھی چھوٹے آئی ہیں چڑگاؤں برشیل پل کے پاس یہ حادثہ پیش آیا ہے کلو میں گلینڈرز وائرس کی پوشٹی کے بعد پشوپالن ویبھاگ سترک ہو گیا ہے پشوپالن ویبھاگ کی طرف سے سو سیمپل ہریانہ کی حسار لیب جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں کلو کے پیچ گاؤں میں دو گھوڑوں میں گلینڈرز وائرس کی پوشٹی کے بعد پروٹوکال کے تحت گھوڑوں کو زمین میں دبا کر ڈسپوزل کیا گیا کلو میں سب سے پہلے گرسہ میں ایک گھوڑے میں یہ وائرس پایا گیا تھا جس کی چپیٹ میں آنے کے بعد تیج میں بھی دو گھوڑوں میں گلینڈرز وائرس کی پوشٹی ہوئی پشوپالن ویبھاگ کی طرف سے احتیاطن طور پر پانچ کلومیٹر کے دائرے میں سب ہی گھوڑوں کے سیمپل لیے گئے ہیں پشوپالن ویبھاگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عجیت نے کہا کی پروٹوکال کے تحت تین ماہ تک اکرکشتر کے گھوڑوں کے سیمپل جانچ کے لیے نیرانتر لیب بھیجے جائیں گے جس کے بعد سیمپل نیگٹیو آنے پر ڈیزیز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا دو اینیمال ریپورٹیڈ ہوئے ان کے جو سیمپل بیجے تھے ہم نے جو نیشنل ڈیزیز سینٹر جو ایکوینز کا ہے ہیسار میں تو بیس اپریل کو ان کے جو ریپورٹ آیا تھا دو اینیمال کے پوزیٹیو تو اس چکروں میں ہم نے پروپر جو ان کے پروٹوکال پھولو کرتے ہوئے پرشاہدن کے سیوک سے جو چار مائی کو دو آدھا تریس کو جو دو اینیمال پوزیٹیو ریپورٹ ہوتے ہیں ان کو ایتنیز کر کے پروپرلی ڈیسپوز جو زمین خود کے اس میں جو پروپرلی ایس او پی جو فولو کر کے ان کو ہم نے ایتنیز کر دیا ہے اس کے علاوہ جو اس ایریا میں تھے جو بیدن پائیب کلومیٹر کے ریڈیس میں تھے جو سیمپل ہم نے سیمپل لیے ہے جو ہورسز کے لگ بگ سو سیمپل لیے ہے ہم نے جو ستر سیمپل سب ڈیویجن ویٹنی آسٹیل کلومیٹر کے انڈر سے اور جو بھوٹی آسپیٹر کے اندر تیس سیمپل جو گھوڑوں کے لیے ہوئے ان کو دوبارہ ہم نے جو نیشنی ریسرچ سینٹر جو ایکوائنز ریسرچ انسیوٹ ہے ہریان دوبارہ بیجا ہوئے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ ان کا جو ریپورٹ جلد جلد پہنچے اس کے بعد ہم پھردر کاربئی کریں گے کلو جلہ میں مائی مہا میں گلینڈر وائرس کی پوشٹی ہوئی ہے ایسے میں اگر بات کرے تو پیز گاؤں میں دو گھوڑوں میں جو ہے گلینڈر وائرس کی پوشٹی ہوئی ہے جس کے بعد پشو پالن بیباگ کی طرف سے جو گھوڑے تھے ان کو پروٹوکول کی حساب سے ڈسپوز کیا گیا ہے ایسے میں اگر بات کرے تو ایتیاتن طور پر پشو پالن بیباگ کی طرف سے کلو جلہ کے آٹھ الگ الگ ستھانوں سے جو سیمپل اٹھائے ہیں اس کو ہریانہ کی حسار لیب میں جانچ کے لیے بھیجے ہیں فیلال اگر بات کر تو اس سے پہلے بھی سات مہا پہلے کلو جلہ کے گھوڑوں میں جو گلینڈر وائرس تھا اس کی پوشٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد پشو پالن بیباگ سترکتا کے ساتھ اس میں کام کر رہا ہے اور خاص کر اگر بات کرتے جن بھی لاکوں میں گھوڑے پالے جاتے ہیں وہاں پر پشو پالن بیباگ نے وہاں سے سیمپل اٹھائے جس کو جانچ کے لیے ہریانہ میں بھیجائے فیلال اتیاتن طور پر پشو پالن بیباگ کی طرف سے جو گلینڈر وائرس کی پوشٹی ہوئی ہے اس کے بعد پورے جلہ بھر میں لٹ جاری کیا گیا ہے اور جن بھی لوگوں نے گھوڑے پالے ہیں ان کو لے کر یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کی اگر گھوڑوں میں بیماری پائی جاتی ہے کوئی بھی بیماری تو اس کو لے کر پشو پالن بیباگ کو سوچنا دی جائے اتیاتن طور پر پشو پالن بیباگ سترک ہے اور سبی شیطروں میں جتنے بھی پشو پالن بیباگ کرمچاری ہے ان کو جو ہے اچھی دشان دشت دیے گئے ہیں نیوزیٹن ہمارچن کے لئے تلسی بھارتی کلو ہمارچن میں موسم کا کے بدلاو سے لوگ پریشان ہونے لگے ہیں بے موسمی برسات سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے کانگرہ اور آس پاس کے علاقوں میں آج بھی بادل چھائے ہوئے ہیں وہی بیتی پوری رات رک رک کر بارش کا دور بنا رہا اس بارش سے کسان باگوان مایوس ہیں وہی پہاڑک شویتر میں جگہ جگہ بوس خلن کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے اپ مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری نے کٹلہہڈ کے جٹھے ہڑی میں بس میں یاترہ کر لوگوں کی سمسنہیں سنی زوران ڈیپٹی سی ایم نے کری پانچ کلومیٹر کی بس یاترہ سے بس سے یاترہ کی اور اپ مکہ منتری کٹلہہڈ کے پیپلو میلے میں شامل ہو کر اور واپس انہ آ رہے تھے اسی دوران انہوں نے اپنے کافلے کو بیچ میں رکھ کر ہیماشل پت پریوہن نگم کی بس میں یاترہ کی اپ مکہ منتری مکیش اگنی ہوتری نے ہرولی اپمنڈل مکھیالے پر قریب چھے کروڑ اکس لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والے جل شکتی ویباگ کے وشرام گرہ کاشیلا نیاز کیا ان تین منزلہ وشرام گرہ بھون میں قریب پندرہ کمرے بنائے جائیں گے اس موقع پر ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ بھاجپا کا دور ختم ہو چکا ہے گزرا زمانہ کبھی واپس نہیں آتا کانگریس کی راجنیتی وکاس کی راجنیتی ہے اور اسی کے دم پر موجودہ سرکار پانچ سال پورے کرے گی ہماری راجنیتی وکاس کی راجنیتی ہے ہنیمون انیمون پیریئید is over now six months ہو گئے جو بھی انیمون پیریئید تھا وہ over ہے اب صرف کام کا ٹائم ہے اب کام شروع ہو گیا آج سے لگاتار کام اور سارا پلان ہو گیا پورے جو ہمارے دپارٹمنٹس ہیں وہ بھی سارے پلان ہو گئے اور جو ہماری کانسٹیجنسی کی دولمنٹ ہے وہ بھی پلان ہو گئی حرولی آپ دیکھئے یہ چھوٹا ہماری جو نگری ہے یہاں پہ کالیج بن رہا ہے نئی بنا پائے نئی کیمپس تھرو کر پائے آپ نے دیکھا ہمارے کیمپس کی چچار دواری کر رہے ہیں ایک بہترین کالیج حرولی کے اندر بن کے تیار ہونے جا رہا ہے ایک بہترین سرکٹ ہاؤس حرولی کے بیچ میں بن کے تیار ہو رہا ہے ایک بہترین سٹیڈیم جو ہے حرولی سکول میں شروع ہو رہا ہے یہاں پہ سبوانہ میں رگ لگنی ہے اسی گاؤں میں اس کے لیے ساری سنکشن ہمارشن پردیش کی ویدانساب ادھیاکشری کلدیب سنگھ پتھانیا نے نئے سنسد بھون کو لے کر اپنی نپیت علی پرکریادی پرتکریادی انہوں نے اشاروں اشاروں میں کیندر سرکار پر نشانہ بھی سادھا اور کہا کہ پی ایم صدن کے نیتا ہے ایسے موقع پر پکش اور بپکش کے لوگ موجود رہیں یہ سادھن کے نیتا پر نربھر ہوتا ہے یہ پردیش اور دیش کی جنتہ کی جو اکانکشائیں بھابنائیں لوگ تنتر پردیش تنتر کے پرتی ان کی آستہ اس کا پرتیبیمبہ ہے اب پردھان منتری سادھن کے نیتا ہیں اور سادھن کے نیتا ہونے کے ناتے ان وشیوں کے اوپر بہت گمبیرتا کے ساتھ دھیان میں رکھنا یہ ان کا وشی ہے یہ ہمارا وشی نہیں کیونکہ وہ سادھن کے نیتا ہیں سادھن کے اندر سارے پکش بپکش ساری پارٹیوں کے لوگ آئیں یہ سادھن کے نیتا کے اوپر منصر کرتا ہے ایز ادھیکش میری جو جمعباری یا آدھیکش لوگ سبھا کی جمعباری سادھن کا سن چالن کرنا ہے تو اس میں ہمارے پریاس ہوتے ہیں پکش بپکش کے سبھی ڈوگ اندر آکے اپنے اپنی بات کو رکھیں جو دیش اور پردیش کے ہیت میں ہو تو اب یہ سارے فیصلے جو ہیں اپنے اپنے ستر پر ہے اب لوگ سبھا کی مانی ادھیکش کیا فیصل لیتے ہیں اس کے اوپر میں ہز تھک شیف کانگرس کے پردیش مہا سچیف ہردیب بابا نے ڈھانگ نیحلی پلس ٹو سکول میں اگزامینیشن ہال کے کارے 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 گرام مینو نے ان کا مہینے فن مہیا کارے رہے تو میں دھنیوات کرتا ہوں اس سمی کی سرکار کا فن مہیا ہوا اور آج سکھندر سنگھ سکھر جی سرکار کے سمی میں یہ تینڈر جو ہے وہ آوڈ ہوا سرف چھے مہینے چھے سارے چھے مہینے سرکار کو یہاں پر ہماشر پردیش میں سرکار سرکار